السلام علیکم ایم کلینیکل جائیٹیوشن آئیشہ ناصر اور اگر آپ بھی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ گرین ٹی تو ہم اتنی زیادہ پی رہے ہیں اس سے وزن کم کیوں نہیں ہو رہا تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے گرین ٹی بی ایم آر کو نو ڈاؤٹ پڑھاتی ہے ہمارے میٹابلزم کو بوسٹ کرنے میں ہلپ کرتی ہے لیکن اس کا غلط استعمال فائدے کی بجائے نقصانات کی طرف لے جاتا ہے ایک بڑے ہی غلط کانسپٹ ہے ہمارا کھانے کے فوراں بعد گرین ٹی پیو تو فیٹس نہیں لگیں گے یہ بلکل غلط کانسپٹ ہے کھانے کے فوراں بعد اگر آپ گرین ٹی پییں گے تو یہ نیوٹرینٹ کی ایبزاپشن کو روک دے گی فیٹس وہیں کہ وہیں ہیں نیوٹرینٹ کی ایبزاپشن کو روک دے گی جس کی وجہ سے باڈی میں ڈیفیشنسی شروع ہو جائیں گے خاص طور پر جو خواتین میں پرگنٹ خواتین میں یا ویسے بچیوں میں آئرن کی کمی آ جاتی ہے وہ اس غلط پریکٹس کی وجہ سے آ جاتی ہے کہ ہم کھانے کے فوراں بعد ہمیں لگتا ہے کیوہ استعمال کرنا ہے کھانے کے فوراں بعد چائے پی نہیں ہے کھانے کے فوراں بعد گرین ٹی استعمال کرنی ہے یہ سب غلط پریکٹس ہیں گرین ٹی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے ناشتہ کیے آٹھ بجے تو آپ نے گرین ٹی کا استعمال کرنا ہے نو بجے ایک گھنٹے پہلے ایک گھنٹے بعد گرین ٹی نہیں پینی کسی بھی میل کے ناشتہ دوپیر کا کھانا رات کا کھانا یا سناک کے ایک گھنٹہ پہلے ایک گھنٹے بعد گرین ٹی کا استعمال آپ نے ہرگز نہیں کرنا ورنہ فائدے کی بجائے نقصانات زیادہ ہوں گے سو بہرحال گرین ٹی آپ نے اگر استعمال کرنی ہے سمپل سا گرین ٹی تو بنانا بھی مشکل نہیں ہوتا لیکن آج ہم ایک ایسی ڈرنک ڈسکس کر لیتے ہیں جو آپ کے مٹیبلزم کو بہت زیادہ بوسٹ کرنے میں ہلپ کرے گی جس میں ہم ایک چائے کا چمچ گرین ٹی ڈالیں گے اکثر لوگ جب میرے پاس آتے ہیں تو آکے کہتے ہیں ہم کون سی کمپنی کی گرین ٹی استعمال کریں بہت سارے لوگوں کو کنفیوزن رہتی ہے کہ ہم کون سی کمپنی کی گرین ٹی استعمال کریں میں چلتن پر اور کے استعمال کرتی ہوں آپ کسی بھی برینڈ کی بس آرگینک برینڈ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے وہ فیکٹری میں بنتی ہے ایک چیز ہوتی ہے وہ آرگینک چیز ہوتی ہے وادیوں سے آتی ہے جو وادیوں کی چیز ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے جو پہاڑوں سے کاش کی جاتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے جو فیکٹریوں میں بنتی ہے وہ تھوڑی سی آرٹیفیشل ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ کسی بھی آرگینک برینڈ کی گرین ٹی استعمال کریں فیکٹری والی گرین ٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوتی اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ گرین ٹی کے ڈبے کے ڈبے ختم گر گئے اور ویٹ لاؤس نہیں ہوا کیونکہ وہ فیکٹری والی گرین ٹی تھی سو بہرحال گرین ٹی لے لیں اور اس کے اندر تھوڑا سا بے شک ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا ڈال لیں میرے پاس اس وقت ادرک تھا نہیں تو میں اس کے اندر جنجر پاوڈر ڈال رہی ہوں 1x4 ٹی سپون جنجر پاوڈر اب یہ ڈائیجشن میں ہیلپ کرے گی جنجر پاوڈر کے ملنے کے بعد یہ ڈائیجشن میں مجھے ہیلپ بھی کرے گی اور ویٹ لاؤس میں بھی ہیلپ کرے گی سو بہرحال استعمال اگر آپ ویسے نہیں کر سکتے اس کا جس طرح سے میں نے بتایا ہے جنجر پاوڈر ڈال کے تو آپ لیمن کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر ایک چائے کا چمچ شہر ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کیس میں اگر آپ نے اس میں شہر شامل کر لیا پھر یہ ویٹ لاؤس نہیں کرے گی یہ صحت کے لیے اچھی ہے جہاں ایک دفعہ شہر ڈال گیا پھر یہ ویٹ لاؤس نہیں کرے گی یہ صحت کے لیے اچھی ہو جائے گی کئی لوگوں کا concern ہر دفعہ ویٹ لاؤس نہیں ہوتا انہوں نے ویٹ لاؤس کر لیا وہ چاہتے ہیں ان کی صحت اچھی رہے تو اس کے اندر تھوڑا سا شہر ڈال کے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں زائقہ جو ہے گرین ٹی کا بہت زیادہ پلیزنٹ ہوتا ہے اکثر خواتین کو میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں گرین ٹی کا ہمیں زائقہ پسند نہیں آتا گرین ٹی کا اگر آپ کو زائقہ پسند نہیں آتا تو اس کے اندر ڈیفرنٹ کسن کے جیسے منٹ آپ بیچ میں شامل کر لیں آپ جنجر شامل کر لیں ہنی شامل کر لیں لیکن چینی یا شکر ڈال کے اس کا شربت بنا کے نہیں پیتے رہنا ایک میں آپ کو کہوہ مزید بتا دیتی ہوں جو آپ کو مزید ہیلپ کرے گا اس میں تھوڑی سی دارشی نہیں ڈال لیں اس میں تھوڑا سا درکت میں نے آپ کو ڈال کے دکھا دیا اس کے اندر لیمونیں چھوڑ لیں ایک اور ایک چھٹکی اجوائنچ حامل کر لیں انتہائی ایفیکٹیو ہے بیٹ کلاس کے لیے یہ آپ نے پینا ہے رات کو سونے سے قبل انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو ریزلٹس نظر آنے لگ جائیں گے لیکن پھر وہی بات گرین ٹی آرگینک کمپنی کی ہونی چاہی ہے یہ نہیں کہ فیکٹری کی گرین ٹی استعمال کر لیں اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم گرین ٹی پیے جا رہے ہیں ہم برگرز کھائے جا رہے ہیں یہ بھی نہیں کرنا اپنا لائف چیل بھی ساتھ میں موڈیفائی کرنا ہے ایک بارٹی روز حالی ہوتی ہے مطلب آپ گرین ٹی پی کے تھوڑا سا فیٹ کو اپنا بی امار تیز کرتے ہیں تھوڑا سا فیٹ ہلتے ہیں ساتھ ہی صبح اٹھ کے ملشک پی لیتے ہیں تو یہ بھی پریکٹس غلط ہے بہرحال اس کا استعمال کریں جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے استعمال کریں انشاءالہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو ریزرٹس نظر آئیں گے شکریہ